ہیلو دوستو آج کی ویڈیو کو مکمل کرنے کے لئے مجھے تقریباً تیس دن یا بتیس دن انتظار کرنا پڑا آج ہم پیکس پرام کی کٹنگ لگانے والے ہیں اس کے لئے آپ ایک سمفل چھوٹا مٹی کا فورٹ لے لیں کٹنگ اگر مٹی کی فورٹ میں لگائی جائے تو اس میں برکت سے ہوتی ہے وہ آٹومیٹی کے لئے اس میں ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ ہیلتی سٹم لے لیں ایک ہیلتی اور ایس سٹم آپ لے لیں جس میں آلریڈی گروت جا رہے ہو یعنی جو آلریڈی گروتنگ فراسس پر ہو تو اس کو اگر آپ کٹنگ اس کی لگائیں گے تو بہت ایزی اس میں جڑے آئے گی اس کے بعد آپ الویرہ کا ایک چھوٹا سا تکڑا لے لیں الویرہ کا پھر پورٹ میں تھوڑا سا جو ہے آپ لوگ مٹی ڈالے تھوڑی سا مٹی ڈالے اور مٹی اور گوور گھات کو میکس کر کے اس کا ایک میکسچر بنا کر آپ لوگ بنا لیں جسے کہ میں نے بنایا ہے اس کے بعد پورٹ میں ڈال دیجئے گا پورٹ میں ڈالنے کے بعد پھر آپ لوگ الویرہ کا چھوٹا سا پارٹ لے لیں الویرہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کئی سے آرینج کر دیں یا پھر بنانا بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ پائکس پلانٹ کی کٹنگ کو لگا لیں اور پھر اس الویرہ کی کٹنگ کو بہت ہی نرمی کے ساتھ آپ پورٹ میں رکھ لیں تاکہ اس کے ساتھ مزید چھڑ چاڑی نہ ہو اس کے بعد آپ باقی کی مٹی کو اس کے اندر ڈال دیجئے گا اور پوری طریقے سے مٹی ڈال کر اس کو فریس کیجئے گا تاکہ ہوا اس کو ہلائے نہیں ہوا کے وجہ سے ہوا کی تیز ہفتار ہوا کے وجہ سے یہ اپنی جگہ سے ہلے نہیں اس کے بعد آپ لوگ انتظار کریں تقریباً ون مند تک دوستو ون مند تک ہم آج جو ہے ہمارا ون مند کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ایک مند کمپلیٹ ہونے کے بعد آج ہم دیکھنے والے ہیں کہ کیا اس میں روٹس آئے ہیں یا نہیں تو بھئی پلانٹ کی اندازی سے تو لگ رہا ہے کہ بھئی یہ بالکل اچھی کٹنگ اس کے لگ چکی ہے اور اس کی کٹنگ بہت آسانی کے ساتھ لگ چکی ہے تو یہ ہم نکال رہے ہیں دوستو کٹنگ اور مجھے فورا اپن ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ اس کی جڑڑے دیکھ لیں اس کی جڑڑے آپ دیکھ لیں کتنے پیارے اور کتنے لمبے لمبے جڑے اس کی ہو چکی ہے اور ہمارے فائکس پلانٹ کا کٹنگ کمپلیٹ گروت ہو چکا ہے اور کٹنگ ہمارے بالکل تیار ہے بلکہ اب تو ایک چوٹا سا منی سا ہمارا فائکس پلانٹ بن چکا ہے تو امید کے تھے دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے ہوگی نزیرے سے ہی ویڈیوز کیلئے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا